وہ طرح کے کیمیکلز وہ آم کو خراب کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو پکانے کے لیے کیلشم کاربائیڈ ہو گیا اور تمام طرح کے جو کیمیکلز ہیں ایسی ٹائلین ہے وہ یوز کرتے ہیں یہ تو اس کو پکانے کے لیے ہو گیا دوسرا ہو گیا کہ ان فلوں کا سائز بڑا کرنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ہارمون ہوتا ہے جسے کہ ہم لوگ آکزیٹوسن کہتے ہیں جو کی ہمارے پچوٹری گلینڈ کا ہارمون ہوتا ہے بہت خطرناک دوائی ہوتی ہے وہ انجیکشنز لگاتے ہیں تاکہ ان کا سائز بڑا ہو جائے اور ہمارے درشک بہتر سمجھیں گے کہ پرگننسی کے وقت پین انڈیوز کرنے کے لیے مہیلا کو وہ دوائیں دی جاتے ہیں ہاں آکزیٹوسن بہت خطرناک ہارمون ہے بہت ہی چھوٹی ماترہ میں پرگننسی میں دیا جاتا ہے جبکہ پین ہو اور بیبی کی ڈیلیوری آرام سے ہو جائے وہ بھی بہت چھوٹی ماترہ میں اور وہ بھی کسی کسی مہیلا کو سب کو نہیں دیا جاتا بینڈ ڈرگ ہے شیڈیولیش ڈرگ ہے بلکل ملنی نہیں چاہیے اور وہی دوائی ان فلو میں ان فلو میں لگاتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک ہے یہ بہت بڑا میڈیکو سوشل ایشو ہے یہ دوائی بلکل ملنی نہیں چاہیے تو ایک تو یہ دوائی لگانے کے بعد میں فلو کا سائز بڑھاتے ہیں اور دوسرا تمام طرح کے آرٹیفیشل پکانے والے جیسے آگزنز ہو کے اور اس کے بعد میں کیلشم کاربائیڈ وغیرہ ہو گیا اس سے ان کو پکاتے ہیں اور اب بات تربوج کی کلی اس میں کچھ ڈائی ڈالا ہوا ہے تو کس طرح سے سمجھائیں گے ہمارے درشکوں کا دیکھیں تربوج کے اندر بھی پکانے کے لیے آگزنز تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں اس کا سائز بڑھا کرنے کے لیے اور یہ رات و رات ان کا سائز جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے اندر رنگ بھی ڈالا جاتا ہے اور مٹھاس بڑھانے کے لیے سیکرین جو کی بڑا ایک سستہ بدارت ہے لیکن میٹھا بہت ہوتا ہے تو اس کو بھی ڈالا جاتا ہے یہاں میں بلکل وشش روپ سے بتا دوں کہ سیکرین جو ہے وہ بلیڈر کینسر تک کر سکتا ہے اور اس کے اور بھی تمام طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ میٹھا کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں اور ساتھ میں انجیکشن لال رنگ کا جو کی بینڈ انجیکشنز ہیں جو کی بلکل نہیں لگنے چاہیے جن سے کی کینسر تک ہو سکتا ہے کیڈنیز تک خراب ہو سکتی ہیں وہ ان میں ڈالے جاتے ہیں کوئی بھی رنگ کارسینوجینک ہے ہاں کافی سارے ایکچلی کچھ پرمیٹڈ کالرز ہیں جیسے کارمویزین ہے ٹاٹرازین ہے یا سنسیٹ ییلو ہے یہ کیول پرمیٹڈ کالرز ہیں آرٹیکل سکسٹی کے تحت پریونشن آف ایڈلٹریشن ایکٹ آف انڈیا کے تحت یہ کچھ پرمیٹڈ کالرز ہیں لیکن یہ والے پرمیٹڈ کالرز نہیں یوز کرتے ہیں یہ نون پرمیٹڈ کالرز یوز کرتے ہیں پوسٹل کالرز ہیں سودان ہے کیونیلون ییلو ہے جو کی کافی گھاتک ہیں اور ان کے گھاتک ایفیکٹس کڈنیز کے اوپر کافی ہوتے ہیں اور کچھ نیورو ٹاکسنز بھی ہیں کچھ نیورو ٹاکسنز بھی ہیں جو بہت نقصان کرتے ہیں ایک بڑا حصہ نکال کے اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس ٹکڑے کو دیکھ کر کہ یہ رنگ ہے واقعی اور یہ سابدھان کیا نیچرلی اتنا لال رنگ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ پکڑ پانا بہت مشکل ہے کہ یہ تربو جو ہے اوکزیٹوسن سے بڑا کیا گیا ہے یا اس کے اندر پکانے کے لیے ڈالا گیا ہے یا اس کے اندر رنگ ڈالا گیا ہے لیکن ہاں آپ کو اگر کوئی بھی فل آپ کو لگے کہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہے یا بہار سے کچھا ہے اور اندر سے زیادہ پکا ہے یا جس کا رنگ آپ کو لگے بہت زیادہ گہرا ہے یا جس کا سواد لگے کہ قدرتی مٹھاس اس میں نہیں ہے اور وہ تھوڑی سی مٹھاس الگ قسم کی ہے تو وہاں پر آپ سسپیشن کر سکتے ہیں کہ یہ جو فل ہے وہ ایڈلٹریٹڈ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی دوائی کا استعمال ہوا ہے جو کی کافی زیادہ ہیومن باڈی کے لیے ہانی کار رکھ سکتے ہیں مطلب دیتے ہیں تورا اوکزیٹوسن جو سننے میں آیا ہے یہ جو دوائی ملتی ہے قائدے سے تو بالکل نہیں ملنی چاہیے لیکن سننے میں آیا ہے پچیس پچیس پچاس 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 پیسے کے بھی انجیکشنز مل جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ ایک ہارمون ہے جو کی کافی دینجرس ٹرگ ہے فیمیلز کے اندر یہ یوٹرس کا کینسر کرتی ہے اگر اس کا لگاتار استعمال کیا جائے تو اسری میں یہ یوٹرس کا کینسر کر سکتی ہے اور سب سے بڑا جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ انفرٹیلیٹی ہے یعنی بچہ پیدا کرنے کی شمتہ پرش اور مہیلا دونوں میں بلکل یہ ختم کر دیتی ہے اور بچوں کے اوپر اس کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اگر پریگننٹ لیڈیز آکزیٹوس ان کو لیتی ہیں تو ان کی یوٹرس کے اندر تھوڑی سٹیملیشن ہو سکتی ہے ان کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے وارشن ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دوائی کتائی اور کتائی بلکل نہیں ملنی چاہیے یہ بین ہونی چاہیے اور اس کو سورس کے اوپر ہی روکنا بہت اوشک ہے کیونکہ اس کے بعد ایک بار یہ لگ جاتا ہے تو اس کا پتہ کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ یہ لگی ہے ایک بار سمجھ کر لوگ خرید رہے ہیں اس کیلے سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں جیسا کہ آپ نے بلیٹن میں دکھایا پروپائیل گلائکول اور اتھائیل گلائکول نام کے کیمیکلز ہیں ویسے تو کیلشن کاربائیڈ بھی ہے جس سے گیس کو پکایا جاتا ہے یہ کیمیکلز جو ہیں اگر یہ ادھک ماترہ میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں طرح طرح کے سائیڈ ایفیکٹس کرتے ہیں اور ان کیمیکلز سے ان کو پکانے سے کیونکہ یہ کیمیکل جب بھی ہم ان کو کیمیکل کے ٹب میں ڈالتے ہیں تو یہ ایمبائیب ہو جاتے ہیں یہ اس کیلے کے اندر چلے جاتے ہیں اور تب اس کو پکاتے ہیں اور جب ہم اس کو کیلے کو کھاتے ہیں تو وہ کیمیکلز بھی ہمارے اندر جاتے ہیں اور یہ کافی خطرناک قسم کے کیمیکلز ہیں جو کی عام طور پر کولینٹس بنانے میں ایسی چیزوں کے اندر جو نون ایڈیبل ہیں جیسے کولینٹس ہیں مویسٹرائزرز ہیں کاسمیٹکس ہیں ان کے اندر ان کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر یہ کیمیکلز بھاری ماترہ میں ہمارے شریر میں جائیں گے تو کافی زیادہ نقصان کریں گے تو کوئی طریقہ ہے جس سے پہچانے کیسے پتا چلے دیکھیں اس کو پہچاننے کا بہت ہی کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے کہ ہم پکتہ روپ سے کہہ دیں کہ اس کے اندر ایڈلٹرینٹ دوائیاں استعمال ہوئی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا اگر آپ کو لگے کہ اس کا کلر جو ہے وہ آرٹیفیشلی بہت گہرا لگ رہا ہے آپ کو یا سائز ایک بہت زیادہ لیمٹ سے زیادہ لگ رہا ہے اور لیچی جیسے فل میں انگور جیسے فل میں پیسٹی سائیڈز کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پیسٹی سائیڈز جو ہیں سب لوگوں کے لیے ڈینجرس ہیں لیکن پریگننٹ لیڈیز کے لیے تو بہت زیادہ ڈینجرس ہیں وہ ایون ان یوٹرو ڈیتھ تک کر سکتے ہیں جو بی بی ہے وہ اندر یہ اندر ختم بھی ہو سکتا ہے بلکہ دیکھیں یہ ویکس اس لیے لگاتے ہیں کہ ویکس لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ اندر کا مویسچر باہر نہیں جاتا مویسچر نہیں جاتا تو یہ فل اسی طرح کا ترو تازہ آپ کو دکھتا رہے گا چاہے اندر سے وہ گل جائے لیکن اوپر سے آپ کو ترو تازہ دکھتا رہے گا اور دس دن بعد بھی آپ بیچ سکتے ہو اس کو اس کے دیفنیٹلی سائیڈ ایفیکٹس ہیں ویکس طرح طرح کی ہوتی ہے ان کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہی ہیں لیکن سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسٹی سائیڈ کی لیئر ہے وہ اندر ہی دب کے رہ جاتی ہے آپ اس جو سیب ہے اس کو آپ دھو نہیں سکتے آپ کتنا ہی اس کے اوپر پانی ڈال دیجئے یہ دھولے گا نہیں کیونکہ اس کے اوپر ویکس ہے تو اس کے اندر جتنے پیسٹی سائیڈ ہیں کیمیکلز ہیں وہ اس کے اندر ہی دبے رہتے ہیں اور وہ ہمارے شریر میں جاتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں اس کے لیے میں ایک آپ کو بات بتانا چاہوں گا اگر آپ اس طرح کا ویکس والا کوئی بھی لیتے ہیں کوئی فل لیتے ہیں اس کو اب وینگر میں یعنی کہ سرکے کے پانی کے اندر اگر آپ دھویں گے تو یہ ویکس ساری صاف ہوگی اور اس کے بعد چھیل کے کھائیے یہ ویسے کھانا بلکل ٹھیک نہیں ہے جبکہ یہ کافی مہنگا سیب ہے ہر سیب کے اوپر لیبل ہے لیکن یہ سارے سیب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ پرد چڑی ہو یہ ویکس چمک کے پیچھے کی کالی سچائی ہمارے دشکوں نے دیکھ لیا اور اب باری پپیتہ کی ہے اس کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے کون سے کیمکلز کس طرح سے ڈالے جاتے ہیں کئی سے بچے دیکھیں یہ پپیتہ بھی جو ہے اس کو بھی سیم آرٹیفیشل وے سے پکایا جاتا ہے سیم آرٹیفیشل وے کے اس کے اوپر آپ ان سب فلوں کو بہت دھیان سے بھی جب خرید کے لائیں تو دیکھ سکتے ہیں اگر لگے گریش وائٹ کوئی پاودر اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو کافی چانسز ہیں کہ کیلشم کاربائیڈ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو پکایا گیا ہے یہ تو ساپ دیکھ رہا ہے ان پر اور اگر اس کے بعد میں یہ کیلشم کاربائیڈ کافی زیادہ خطرناک کیمیکل ہے جو کی بلکل استعمال نہیں ہونا چاہیے کنکلوڈنگ سجاو کیا کہیں گے ہمارے درشکوں کو دو لائن میں دیکھیں کنکلوڈنگ یہ ہے ایک بات اگر آپ انجرہ جی کہیں تو جوس کے بارے بھی میں بتا دوں جوس کے اندر بہت زیادہ ملاوٹ ہے گرمی کے موسم ہے ہمیں جوس کو پیتے وقت بہت خاص دھیان رکھنا چاہیے کوئی بھی دکان جو ریجسٹرڈ ہے جہاں پہ کی آدمی نے گلوز پین رکھے ہیں اس کے اوپر جالی لگا رکھی ہے مکھیوں سے بچاو ہے پانی کی سپلائی ہے صرف وہیں سے جوس لینا چاہیے جوس میں تین درہ کی ملاوٹ کرتے ہیں سیکرین ڈالتے ہیں رنگ ڈالنے کی بہت بڑی سمبھاونا ہوتی ہے آپ کبھی بھی انار کا جوس لے لیجئے ایک دم بلڈ ریڈ کلر کا ہوتا ہے انار کا جوس ایسا کبھی نہیں ہوتا ایون مینگو شیک بھی ایک دم یلو کلر کا ہوتا ہے ان سب میں رنگ ڈالے جاتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی سابدھانی کے ساتھ میں جانچ کر کے لینا چاہیے